اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو پھر سے بہت زبردستی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ٹپس اینڈ ٹرکس سے بھری ہوئی ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا ہے تو آپ کو میں آج بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپنا ٹائم پیسے کی بچت کر سکتے ہیں یہ ہر گھر کی کہانی ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں عورتوں سے خراب ہو جاتی ہیں ان کی ایک چھوٹے چھوٹے وجوہات ہوتے ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دوستو میں نے لیے جوسر مشین آپ گرائنڈر بھی جو آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہماری جوسر مشین خراب ہو جاتی اکثر خراب ہو جاتی ہے اس کا کیا ریزان ہے اس کا یہ ریزان ہے کہ یہ ہمیشہ دھول مٹی پہ پڑی رہتی ہے دھول مٹی کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹی اس کی مشین ری ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں جن کو صرف ہمیں کلین کرنے کی ضرورت ہے صرف ڈھک کر رکھنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں نے ایک شرٹ لی ہے چھوٹے بچے کی اکثر ہمارے گھروں میں ہوتی ہم ان کو فری میں پھینک دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں تو دوستو آج کے بعد آپ نے یہ کم بلکل بھی نہیں کرنا ہے بس آپ نے اوپر سے اس کو اس طرح پکڑ لینا ہے تاکہ یہ ارگنائزر بن جائے خوبصورت بھی لگے اور آپ کے پیسے بھی بچیں تاکہ آپ کو جو ہے نئے لینے کی ضرورت نہ پڑ جائے نئی گرائنڈر یا جوسر لینے کی ضرورت نہ پڑ جائے اس طرح آپ نے تھوڑی سی فولڈنگ کر کے اوپر ربر بینٹ لگا لینے کوئی سلائی وغیرہ بھی نہیں کرنی ہے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اور بس آپ کا جو ہے ارگنائزر ہو گیا تیار تو یہ دیکھیں دوستو خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے یہ آپ کی بچت ہی بچت کرے گا امید ہے آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں نیکس ٹپ ہماری ہمارا جو کوکر والی جو ربر ہوتی ہے دوستو یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے ہم خود اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں بار بار ہمیں نہیں لینی پڑتی ہے اور ہمیں اس کے ٹھیک کرنے کے بھی کوئی طریقے نہیں پتائیں یہ لوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نہیں لینی پڑتی ہے تو بس آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اس کو بیس سے تیس منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیں جیسے یہ فریز ہو جائے گی تو یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی ٹائٹ ہو جائے گی تو یہ آپ کی فٹ آ جائے گی یعنی کہ یہ لوز نہیں رہے گی تو دوستو آپ نے اس کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے بس آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دینا ہے اس سے یہ ٹائٹ رہے گی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی پیسے پیسے بچیں گے اور آپ کو روز روز بزار کے چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو جو ہے فیٹ کر لیا یہ بلکل ٹائٹ ہے تو چھوٹی سی ٹیپ ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ بھی ہماری کچھ اس طرح جو ہمارے کچن ویڈسٹر ہوتے ہیں ہمیشہ یہ گم ہو جاتے ہیں کوئی ان کو سپیسفیک جگہ نہیں ہوتی اور یہ کچھ میں پڑے پڑے گندے بھی بہت لگتے ہیں یعنی کہ جب جگہ نہیں ہوتی تو ہمارے پاس یہ ڈھیر بنے ہوتے اور اس سے کچھ ہمارا بہت خراب لگتا ہے بس آپ نے ایک چوڑی لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کا ڈسٹر ہے آپ نے اس کو ٹائنگل شیپ میں رکھ دینا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو شوک کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے جو اس کا یہ والا پوائنٹ ہے یعنی دو پوائنٹ ہمارے پاس برابر ہوتے ریکٹینگلر میں لیکن جو نیچے والا ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے بس اسی میں آپ نے یہ چوڑی گھوسا دینی ہے اور یہاں پر آپ نے یا تو کوئی ایسی چیز لگانی ہے جس طرح پین ہو گئی وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں سیفٹی پین ہو گئی آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں آپ دھاگی کی ہیلپ سے بھی ہاتھ کی مدر سے بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں بس میرے پاس یہ سیفٹی پین پڑی تھی ایسی طریقہ تھا تو میں نے اسی کو یوز کر لیا تو یہاں پر ہمارے پاس ایک زبردست سا ارگنائزر تیار ہو چکا ہے جس کو ہم اپنے کچن میں کہیں بھی لٹکائیں گے خوبصورت بھی لگے گا اور ساتھ ساتھ یہ ہم میرے سامنے بھی رہے گا تو دوستو اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹپ یوسفل لگ رہی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں